کلاش میں جب ٹوریس آتے ہیں تو کلاش کے خوبصورت لوگ جو انہیں ویلکم کرتے ہیں اس کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ بہت پیارا اتنے خوبصورت رنگ انہوں نے خود بیر کے انہوں نے خوبصورت رنگ میں ہم ڈھل گئے ہم ایک گاؤں میں اس وقت موجود ہیں اور ایسا لیٹر کے سرونگ ہے یہاں سے داخل ہو کے آگے دار ہے یہ گھر جو ان کے بہت پرانے گھر بنے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں پتھر اور لکڑی کا استعمال ہے ان گھروں میں اور بہت خوبصورت سا میں کاؤں گا کے کامبینیشن ہے یہاں سرچڑے اوپر تین چار گھر پھر آپ یہیں اترے پھر کہیں چڑھے تو اتنا خوبصورت ویو ان گھروں کا دکھائی دی رہے ہیں یہاں سے ایک ٹورسٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ایک تو بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ڈسٹراب نہیں کرنا اور وہاں کی خوبصورتی کو بھی ڈسٹراب نہیں کرنا اس کے علاوہ کیونکہ کچھ مذہبی معاملات بھی ہوتے ہیں ان کا رسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک بورڈ یہاں پر آوازہ کیا گیا ہے جستہ خان یہ عبادتگاہ ہے جستہ خان اہم اور مقدس عبادتگاہ ہے امارت کی چھت اور چار دیواری دروازے ستون روایتی نقاش ہیں اور یہاں پر چومس اور فوتگی کی رسومات جہاں ہوا ادا کی جاتے ہیں اور اس پر ایک ریکویسٹ لکھی ہے مقامی اور سیاہ خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے سیاہوں سے درخواست وہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی تہذیب اور ثقافت کا احترام کریں تو یہاں پر مختلف گاؤں سے متعلق اس کی ڈیٹیلز وہ بھی ہم نے جگہ جگہ دیکھے کہ بورڈ آویزہ کیے گئے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انفرمیشن آپ ان سے مطالق جو ہے وہ گیتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب آئے ہیں تو انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ سیکھ سکیں تاکہ ہم جب گھر جائیں دوستوں یا رہاں ویٹوں میں بتا سکیں گے کہ کیلاش ویلی جس سے مطالق ایک خوبصورت مکتی والا ایلیمنٹ تو آتا ہے لیکن جو تہذیب ہے ان کا جو کلچر ہے ان کا جو ان کے مختلف ہم گاؤں دہات سے دیکھتے ہیں اس سے مطالق بھی چیزیں یہاں پر آویزہ کی گئی ہیں لکھی ہیں ان کی ڈیٹیلز موسیقی موسیقی